السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قربانی کرنے کا آسان طریقہ سیکھیں گے چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کو بائیں پہلو اس طرح لٹائیں کہ اس کا موں قبلہ کی طرف ہو اور اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں قربانی کے جانور کو زمین پر لٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں دعا یہ ہے انی وجہت وجہی لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ تھی دعا یہ آپ یاد کریں اس کے بعد قربانی کے جانور کو قبلہ روح بائیں پہلو لٹائیں اور اپنا دھائیں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر یہ والی تکبیر پڑھے اللہ مَأْمِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ اَكْبَرِ پڑھتے ہوئے تیز چھوڑی سے زبا کر دے بسم اللہ اللہ اکبر اور چھوڑی سے زبا کر دے اگر قربانی اپنی طرف سے ہو تو زبا کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی اپنی طرف سے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو منی پڑھتے ہیں کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيلِكَ اِبْرَاہِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی ہو تو منی کی جگہ من کہ کر اس کا نام معولد کے لے اگر جانور میں کئی لوگ شریک ہیں تو اس طرح لکھ کر زبا کے بعد پڑھ لیں تاکہ کسی کا نام بھول یا چھوٹ نہ سکے اگر آپ کو یاد نہیں رہیں گے نام آپ لکھ کر بھی رکھ سکتے ہیں اور من کے بعد وہ نام آپ لے اس کے بعد باقی دعا جو ہے وہ پڑھے جیسے آپ نے یہاں پر پڑھا اللہمہ تقبل ہو منی یہاں پر پڑھنا ہے اللہمہ تقبل من اور نام لینے ہیں ان کے نام لینے ہیں پھر اس کے بعد کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام وحبیبی کا محمد علیہ الصلاة والسلام یہ پڑھنا ہے اس طرح سے آپ کی قربانی مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم جو قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بہرگاہ میں ان کو قبول و منظور فرمائے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے خدا حافظ